موسیقی 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 کہ دنیا میں قدم رکھنے والی ادھاکارہ فرزالی نے علیہ بی کے بعد شعبز کو خیر آباد تہنی کی وجہات کا انکشاف کر دیا فرزالی نے ہار ہی میں ایک ماننشو میں شکر تھی جہاں انہوں نے اپنی ناکام ازدواجی زندگی سے مطلق گفتگو کرتے ہوئے سابقہ شوہر کا دفاع کیا ادھاکارہ نے سابقہ شوہر سے مطلق کہا کہ وہ بہت اچھے انسان تھے ان کی جانب سے مجھ پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا لیکن ہم نیا بیوی کے طور پر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے تھے ان کے مطابق انہوں نے طلاق سے بعد شعبز اندرفتی کو خیر آباد کہہ دیا تھا کیونکہ ان کے سابقہ شوہر کو شعبز سے تقریباً سب ہی جانتے تھے ادھاکاری کو خیر آباد کہنے کی وجہ سے انکشاف کرتے ہوئے فرزالی نے کہا کہ فواد سے علیگی کے بعد میں جب بھی سر پر جاتی تھی تو سباہ کر فواد کو میرے سامنے برا بھلا کہتے تھے روپ پاکستانی ادھاکارہ درفشان سلین کے نئے فوٹو شوٹ نے سپوچل میڈیا پر دھوم مچا دی حال ہی میں ادھاکارہ درفشان نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر چون تصاویر شیئر تھی جو بیس کے لیے دیتے مداہوں کی توجہوں کا مرکب بن گئی مسکورہ تصاویر میں ادھاکارہ نے دلکش گلابی لمبی کمیت کے ساتھ چوہوزر زیبتن کا رکھا ہے جبکہ ایک کٹورت والا تیشو کا دھوپٹا گلے میں ڈالا ہوا ہے دریافشان کا یہ لباس و سادگی اور دلکشی کا حسین انتزاج ہے جو ادھاکارہ کے حسن کو چار چاند لگا رہا ہے لباس کی مناسبت سے درفشانے بھاری جولوے کی بجائے کانوں میں چھوٹے نگ والے بندے پہنی ہیں جبکہ ہلکہ میکاپ اور سادہ ہیسٹیل ان کے حسن کو دو آتشا کر رہا ہے سوشل میڈیا اور فارفین کے جانب سے ہمیشہ کی طرح اب کی بار بھی دریافشان کی پوسٹ کی کمنٹ سیکشن میں تاریخی کلامات دیکھنے کو مل رہی ہیں اور وہاڑی میں موسم بدلتے ہی پنجاب میں میلے سچنا شروع سہاڑی میں بہتر میں سلانہ اور مبارک افضابہ رابراکھا سرکار کے سلسلے میں کبرڈی میش فائن آکار جس میں ملکہ انٹرنیشنال کبرڈی پلیئر کی آمد میلہ انتظامیہ چوہدری تیمور اسلام اور ایٹفان اسمن کی جانب سے جیتنے والی تیم کو ٹرافی ایک لاکھ اور سیکنڈ تیم کو اسی ہزار روپے اور ٹرافی سے نمازا گیا کھانے پینے کے سٹال بھی لگائے گئے ویہاڑی میں مشہور روحانی بزرگ بابا علی محمد المعروف بابا رب راکھا پرکار کے بہتر میں سلانہ اور مبارک کی تین روزہ تکیبات کا آغاز کیا گیا آخری دن سنجاب کے روایتی کے کبرڈی میش کا انکار کیا گیا اشکورٹ میں جہاں مسلم لیگل نون چوہدری خالق برویزگل کی پوزیشن مفتق ہونے لگی عوام کا بھرپور اظہاری اکشاہ تھی رہنما مسلم لیگ نون ٹکٹ ہولڈر پی تی 107 چوہدری خالق برویزگل باطور سماجی شکریت بھی حلقے میں منفرد مقام رکھتے ہیں اور باطور پولیٹیشن بھی سب کے فیورٹ ہیں ان کی امن کی سیاست کے طب و مطارب ہیں ان کا انتخابی مہم بھرپور طریقے سے جاری ہے عوام کی حمایت حاصل کر رہی ہیں ڈشکورٹ میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھ سے لیگم ملک کی خالق جماعت ہے انشاءاللہ جیت کر حلقی کو ترقی لافتہ بنائیں گے کریں گے پاک پتن کا ملک وحید احمد کی ریکورٹ کے مطابق صلانہ فروہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقام پاکستان عظیم علیشان محصر و ذکر ناصر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ اولیاء کانفانس انشاءاللہ سولہ نومبر بیروز جنرات نماز ایشہ با مقام ریل ریفر پول پراؤن کارخانہ روز پاک پتن شریف خطوصی بیان و دعا شہزادہ پیر شعبی رحمت صدی کی دامت برکات عالیہ انشاءاللہ عزیز صاحب زادہ کا بیان مبارک آٹھ پجھ کر تیس منٹ پر شروع ہو جائے گا خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہوگا ننگر کا خطوصی احتمان کیا جائے گا تمام اہل محبت کو شرکل کی بھرپور دعاوی دی جاتی ہے اور سہیوال سے گزرشتہ شان سہیوال پریس کلپ ریجسٹرٹ میں صحابیوں کے لیے کیفیٹیریا کے ستاپ اور شاندار محسل توالی کا انعقاد کیا گیا یہ پروکار محسل پریس کلپ کے صدر رانا جاوید نصار کی قیادت میں اور چیئرمن چودری محمد اشرف کے صدارت میں ہوئی تقریب کے تمام انتظامات سہیوال پریس کلپ کے نائب صدر چودری نوید غنی جنرل سیکیٹری وحید غنی چودری رتبان بیکر اہدداران نے کیے تقریب میں ایس پی پیو سید خان لوڈی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور ڈائریکٹر تعلقات عامہ اکیل اشفاق نے خصوصی شرکت کی تقریب میں سہیوال پریس کلپ کے اہدداران مہمبران کے علاوہ شہر کی صحابی اور سیاستی دادرین نے بھر پورش کر دی تک کے لیے اتنا نیم اپید اپ ڈیرز کے لیے دیکھتے رہیے ایٹرالپ نیوز